اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علامہ آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ قطر کا ویزا کتنے دنوں میں نکلتا ہے قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل کرانے کے بعد میں میڈیکل کتنے دنوں میں پاس ہوتا ہے اس کے بعد کتنے دنوں کے بعد ویزا پرنٹ ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو دینے والا ہوں کیونکہ دو چار دنوں پہلے میرے آسپلوز کے کچھ لڑکوں کا قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل ہوا ان میں سے کچھ لڑکوں کا ویزا پرینٹ کرنے کا OPTION بھی آ گیا ہے اور کچھ لوگوں کا ابھی تک under process ہے تو یہ سارا انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ سارا Experience آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ان ساری چیز کو میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھانے والا ہوں آپ لوگوں کا میں 5 سے 6 منٹ لوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بلکل genuine اور صحیح انفرمیشن شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ جانکاری مل سکے دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاتا چلتا ہوں کہ 24 نومبر کو میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ قطر کا ویزا آن لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل سے میرے بغل میں ایک لڑکا بٹھا ہوا تھا اسی کا ویزا میں چیک کر رہا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اور بھی زیادہ انفرمیشن مل سکے اس والی ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو میں 23 نومبر کو اس کا ویزا جب چیک کیا تھا تو اس کا ویزا انڈر آؤٹسائٹ پروسس دیکھا رہا تھا اس اسٹیج پر آنے کے بعد میں کمپنی والے کو قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے تو اس کی کمپنی نے بھی کیو بی سی میں میڈیکل اپائنٹمنٹ لیا اور چار جنوری کو اس لڑکے کا میڈیکل ہوا چار جنوری دو ہزار بائس اس کے ساتھ کئی اور بھی لڑکے تھے وہ کل یعنی ساتھ جنوری دو ہزار بائس کو میرے پاس شام میں آیا اور بولا کہ میرا ویزا چیک کر دیجئے تو جب میں نے اس کا ویزا چیک کیا تو اس کا ویزا اسٹیٹس میں ریڈی ٹو پرنٹ دیکھا رہا تھا دوستو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ میں سکرین شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ اس کو خود سے چیک کرنا سیکھ سکیں میں یہاں پر ایمو آئی قطر کا جو افیشیل ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں ویزا سروس پر کلک کیجئے اس کے بعد ویزا انکواری اینڈ پرنٹنگ پر کلک کیجئے اس کے بعد یہاں پر پاسپورٹ نمبر رکھئے نیشنالٹی سیلکٹ کرنے کے بعد میں نیچے میں جو کوڈ نظر آ رہا ہے اس کوڈ کو رکھئے اور سبمیٹ پر کلک کیجئے آپ کے سامنے میں اس طرح انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اوپر میں ویزا نمبر ہے اور نیچے میں ویزا اسٹیٹس میں ریڈی ٹو پرنٹ دکھائی پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ویزا ریڈی ہو گیا ہے اس کی کمپنی والے کو تین سو ریال پی کرنا پڑے گا پی کرنے کے ساتھ ہی ویزا پرنٹ ہو جائے گا ابھی میں آپ لوگوں کو آگے دکھانے والا ہوں کہ تین سو ریال پی کرنے کے بعد میں ویزا کیسے پرنٹ ہوتا ہے آپ اس کو خود سے کیسے پرنٹ کر سکتے ہیں پیسہ پی کرنے کا کام آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے کمپنی کا کام ہے جب تک کمپنی والے پیسہ پی نہیں کریں گے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اب ہم قطر ویزا سینٹر کے پیش پر چلتے ہیں میں یہاں گوگل میں قطر ویزا سینٹر لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں اس کے بعد میں لنگویز میں یہاں پر انگلیش سیلٹ کر لیتا ہوں اور کنٹری میں نیپال سیلٹ کر لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے لنگویز اور کنٹری چوز کر سکتے ہیں ہوم پیج پر آپ کو ٹریک اپلیکیشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں یہاں پر آپ اپنا پاسپورٹ نمبر اور یہاں پر آپ اپنا ویزا نمبر ڈالیں یہاں پر جو آپ اپنا پاسپورٹ نمبر سے ویزا چیک کرتے ہیں یہاں سے ویزا نمبر مل جائے گا یا آپ کے QEC پیپر میں بھی ویزا نمبر مل جائے گا نیچے میں کچھ کوڈ ہے اس کو انٹر کیجئے اس کے بعد سمیٹ پر کلک کیجئے اگر آپ کا میڈیکل پاس ہوگا تو یہاں پر جو پانچ طرح کا اوپشن ہے سب میں چیک مارک دکھائے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا میڈیکل پاس ہو گیا ہے اب اسی چیز کو ایمو آئی کی ویب سائٹ میں چیک کرنے سے ویزا ریڈی ٹو پرنٹ شو کرتا ہے آگے میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ اگر ویزا ریڈی ٹو پرنٹ شو نہیں کرے گا تو یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے گا ویزا ریڈی ٹو پرنٹ شو ہونے کے بعد آپ کی جو کمپنی تین سو ریال پر کرتی ہے اس کے بعد آپ کا ویزا یہاں پر اس طرح شو کرے گا نیچے ویزا اسٹیٹس میں ویلی ٹو یوز ہے جب تک آپ اپنے ملک میں رہیں گے آپ کو ویلی ٹو یوز دکھائی دے گا قطر انٹری کرنے کے بعد یہاں پر یوزڈ انسائٹ کنٹری دکھائی دے گا جیسے آپ کا قطری ائرپورٹ پر امیگریشن ہوگا فوراں یہاں پر یوزڈ انسائٹ کنٹری کا آپشن مل جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرنٹ ویزا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ویزا پرنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا میڈیکل پاس نہیں ہوا پینڈنگ میں ہے تو یہاں پر کیو بی سی کے پیج میں جو اسٹیٹس شو کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے چار جگہوں پر چیک مارک لگا ہوا ہے جبکہ لاشٹ والی میں یہاں پر چیک لگا ہوا نہیں ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ میڈیکل ریزلٹ ابھی امپولوئر یعنی آپ کی کمپنی کے پاس نہیں بھیجا گیا ہے جب یہ ریزلٹ کمپنی کے پاس میں چلا جائے گا اور میڈیکل فنگر پاس ہو جائے گا تو ایمو آئی کے ویب سائٹ پر آپ کو انڈر آوٹسائٹ پروسس کا اپشن دکھائی نہیں دے گا تو جب تک آپ کا میڈیکل پاس نہیں ہوگا تب تک ایمو آئی کے ویب سائٹ پر یہاں آپ کو انڈر آوٹسائٹ پروسس دکھائی دے گا تو تھوڑا آپ کو اور بھی ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لڑکے کا ویزا 20 یا 22 نومبر کو اپلائی کیا گیا میں نے 23 نومبر کو اس کے ویزا کا اسٹیٹس چیک کیا تو وہاں پر انڈر آوٹسائٹ پروسس دکھائی دے رہا تھا تو کمپنی والے نے اس کے لیے کیو بی سی میں میڈیکل کیلئے اپائنٹمنٹ لیا اور اس کو اور چار جنوری 2022 کا اپائنٹمنٹ ملا چار جنوری کو اس لڑکے کا قطر ویزا سینٹر میں کارٹ ونڈو میں میڈیکل ہوا اور ساتھ جنوری کو اس کا جب ویزا چیک کیا تو ریڈی ٹو پرنٹ دکھا رہا ہے ویزا ریڈی ٹو پرنٹ دکھانے کے مطلب یہ ہوا کہ ویزا نکل گیا اب کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو کمپنی والے جیسے ہی 300 ریال پر کریں گے تو اس ویزا کو پرنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ خود سے حساب کر سکتے ہیں کہ اس کا ویزا کب اپلائی ہوا قطر ویزا سینٹر میں کب میڈیکل ہوا اور قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل ہونے کے کتے دکھ بات میں اس کا ویزا ریڈی ٹو پرنٹ ہو گیا آپ یہ سارا کچھ اپنے سے حساب کر سکتے ہیں قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل پاس ہونے کے بعد میں موبیل پر ایک میسیج آتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میسیج آپ ہی کو آئے بلکہ اپائنٹمنٹ لینے کے ٹائم میں جس کا موبیل نمبر ڈالتے ہیں اسی کو میسیج جائے گا تو دوستو کیسی رہی آج کی ویڈیو کمنٹ بکس میں اپنا فیڈباک ضرور لکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ہم ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ